سبسکرائب کریں گینروپ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹیش ایج کسنل ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو میں ہم آتے سواغت کرتا ہوں آپ سب ہی لوگوں کو گینروپ کے ایک اور نیج کسنل ویڈیو میں تو جیسے آپ کو تھم نیل دیکھ کے سمجھ آگیا ہوا کہ آج میں کیا بات کرنے والا ہوں یہ آج میں بات کرنے والا ہوں بیچلر آف انجنیرنگ اینڈ بیچلر آف ٹیکنالوجی میں کیا ڈیفرنسز ہیں کیا سیملیٹریز ہیں اور وہ کون کون سے کومن مسکنسپسنز ہیں جو اس کورس کو کرنے والے کے دماغ میں ہمیں ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو سرو سے لے کر کے لازتک یہ ویڈیو دیکھنا تاکہ کوئی بھی انفارمیشن آپ مش نہ کر سکو تو بینائی ٹائم ویسٹ کے آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کی اس کورس میں بیچلر آف ٹیکنالوجی اور بیچلر آف انجنیرنگ میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو سیملیر ہیں یعنی کی دونوں میں ہی وہ ایک جیسے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ابھی تک آپ نے میرا یہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ جرور دیکھو جس میں میں نے پورا ڈسکس کیا ہے کی بیچلر آف ٹیکنالوجی کیا ہے کیسے آپ کو ایڈمیسن ملتا ہے کین کولیج میں آپ کو ایڈمیسن لینا چاہیے پلیسمنٹ کیسے رہتی ہے سیلیری کیا ملتے ہیں ان تمام طریقے کے جو ٹاپکس ہیں وہ اس میں ڈسکس کرا گیا ہوئے تو آپ وہ جائیں اور وہ ضرور جائیں گے تو یہاں پہ بات کرتے ہیں کی کون کون سے سیملیریٹیز ہیں دونوں کورس میں دونوں ہی کورس جو ہیں وہ سیمیسٹر سسٹم میں ہوتا ہے یعنی کی دونوں ہی کورس سال میں دو سیمیسٹر ہوتا ہے ٹوٹل آٹھ سیمیسٹر ہوتا ہے اور یہ چار سال کا کورس ہوتا ہے اور AICTE نے دونوں کو ہی ایکول ریکنیشن جو ہے وہ گرانٹ کیا ہوا ایسا نہیں ہے کہ بی کا جو ویلیو ہے وہ کچھ اور ہے اور بی ٹک کا جو ویلیو وہ اور ہے دونوں کی ویلیو ایک ہی ہے اگر کوئی فارم نکلتی ہے جہاں پہ ایسا سپیسیفائی کرا گیا ہے کہ بی والے لوگ ہی اس کو بی والے بھر سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی بی ٹک والے الیکزیول ہیں وہ بی ٹک والے بھی وہ فارم بھر سکتے ہیں اگر کوئی ایسا فارم نکلتا ہے جس میں بی ٹک لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی بی والے اپ لائک کر سکتے ہیں اور وہ بھی اس فارم کو بھر سکتے ہیں تو یہ تو ہوگی ایک کومن ایک اور یہ ہے کہ دونوں کا ہی جو فیوچر اور کریئر کا جو اسکوپ ہے وہ ایک ہی جیسا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ بی ٹک کرتے ہیں تو آپ کا کریئر بہت بڑا ہو جائے گا اور اگر آپ بی کرتے ہیں تو وہ چھوٹا رہ جائے گا دونوں ہی کورسز ہیں اسکوپ اور کریئر ایک جیسے ہی آفر کرتے ہیں اس میں کچھ بھی ڈیفرنسز نہیں ہیں اور اب بات کرتے ہیں کی بی ٹک یعنی کی بیچلر آف ٹیکنالوجی اور بی یعنی کی بیچلر آف انجنرنگ میں کیا ایسی ہیں جو دونوں کو الگ بناتی ہے کیا ڈیفرنسز ہے دونوں کورسز میں اس سے پہلے اگر آپ بی ٹک میڈمیشن کے لئے انٹرسٹڈ ہیں تو یہ والے بیرو آپ جرور دیکھو اس میں میں نے پورا سٹیپ بائ سٹیپ گائیڈ کیا ہوا ہے کیا آپ کو کیسے بی ٹک میں ایڈمیشن لینا کون کون سے وہ سٹیپ سے جس کو اگر سب سکسپلی فالو کرتے ہیں تو آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ بی ٹک کے کورس میں ہو جائے گا اور بہترین کولیج میں ہوگا تو اگر بی ای اور بی ٹک میں ڈیفرنسز کی بات کریں تو جو بی ای کا کورس ہے وہ نالیز اورینٹیڈ کورس مانا گیا ہے وہیں پہ جو بی ٹک کا کورس ہے وہ اسکل اورینٹیڈ کورس ہے یہ ایسا کس اس لیے ہے اب یہ آپ کو دوسرے پوائنٹ سے سمجھوائے گا جو بی ای کا کورس ہے وہ تھیوری بیس کورس ہے اس میں تھیوری اور فنڈامینٹلز پہ زیادہ فوکس کرا جاتا ہے وہیں پہ جو بی ٹک کا کورس ہے وہ پریکٹیکل اپروچ والا کورس ہے یہاں پہ پریکٹیکل کو مین پرائیورٹی دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا پریکٹیکل سٹرانگ ہوتا ہے تو آپ کا سکل سٹ بھی سٹرانگ ہوتا جاتا ہے وہیں پہ اگر آپ کا تھیوری سٹرانگ ہوتا ہے تو آپ کا نالیز سٹر جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے تو ایک بہت بڑھا ڈیفرینس ہے اور تیسرا جو سب سے بڑھا ڈیفرینس ہے جو بی ای کا کورس ہے وہ نالیز اورینٹیڈ ہونے کے بچے اتنا زیادہ اس میں اپ ڈیٹ نہیں آتا ہے اس کمپیرڈ ٹو بیٹیک کیونکہ بیٹیک ایک پریکٹیکل اپروز کا کورس ہے سکل بیسٹ کورس ہے تو اس کے کریکولم میں لگاتار بدلہ آتے رہتے ہیں چنجز آتے رہتے ہیں اور یہ یوں کہیں کہ ہائیلی اپ ڈیٹیڈ کورس مانا گیا ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں وہیں پہ بی جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹیڈ کورس ہے کیونکہ اس کے کریکولم میں لگاتار چنجز نہیں کرے جا رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے آج کے ڈیٹ میں ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو بیٹیک پریپر کرتے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے ریدر کی بھی کیونکہ بی کا کورس ہمیزہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ آج کے دور میں فٹنے بیٹھ رہے ہوتے ہیں چوتھا اور بہت ہی ایمپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جو بی کا کورس ہے وہاں پہ انٹرنشپ اور انڈرسٹرل وزٹ جو ہے وہ اسنسیل تو ہو سکتا ہے لیکن مینوریٹری نہیں ہے لیکن جو بی ٹک کے کورس ہیں یہاں پہ انٹرنشپ اور جو انڈرسٹرل وزٹ ہے وہ مینوریٹری ہے یعنی کہ آپ کو کرنا ہی کرنا یہ بہت ہی بڑا ڈیفرنس ہے اور یہ ڈیفرنس اس لئے آ جاتا ہے کیونکہ بی ٹک کا کورس ہے وہ اسکل سیٹ ہے پریکٹیکل اپروچ تو وہاں پہ انٹرنشپ کی بہت زیادہ جورت پرتی تاکہ اس ریل ورلڈ میں کیا کوئی چل رہا ہے یہ آپ کو پتا چلے بہت ہی کومن سا ڈیفرنس یہ دیکھا گیا ہے کہ بھی وہی یونیورسٹی آفر کرتے ہیں جہاں پہ آرٹس کومرس اور سائنس کے ساتھ ساتھ انجیرنگ کی پڑھائی بھی کرائی جاتی ہے وہاں پہ بیچلر آف انجیرنگ کا کورس وہ سامانے طور پر آفر کرتے ہیں لیکن وہاں دوسری طرف جو یونیورسٹی یا کالیجز کا مین فوکس انجیرنگ سٹیڈیز پہ ہوتا ہے ان کے یہاں بی ٹک کا کورس ہوتا ہے بیچلر آف ٹکنالوجی کا کورس وہ آفر کرتے ہیں تو یہ کومن سے ڈیفرنس ہے آپ خود بھی دیکھنا ہے کہ کچھ ایسے یونیورسٹیز ہوں گے جہاں پہ آرٹس کومرس اور سائنس کے ساتھ اگر انجیرنگ کرا جا رہا ہے تو موشٹ پروبیبلی وہاں کا جو کورس ہوگا وہ بیچلر آف انجیرنگ ہوگا وہیں کالیجز لیک آئی آئی ٹی نائی ٹی یہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو بیچلر آف ٹکنالوجی کا کورس آفر کرا جاتا کیونکہ ان کا مین فوکس انجیرنگ اسٹڈیز پہ ہی ہوتا ہے اور اگر ایک اور بات آپ کو بتاؤں تو آج کے دور میں انہا یونیورسٹی بیٹس پیلانی انس آئی ٹی جیسے کالیجز جو ہیں وہ بیچلر آف ٹکنالوجی کا کورس نہیں آفر کر کے بیچلر آف انجیرنگ کا کورس آفر کر رہا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب چینجز ہو سکتے ہیں اور وہاں پہ دوسرے طرف آئی آئی ٹی جیسے کولیجز جو ہیں وہ بیچلر آف ٹکنالوجی کا کورس آفر کرتی ہے اور جب آئی ٹکنالوجی کا کورس آفر کرتی ہے اور جب آئی ٹکنالوجی کا کورس آفر کرتی ہے ایک بات آپ کو جرور بتاؤں گا کہ آپ یہ ویڈیو جرور دیکھو جس میں میں نے ڈسکس کیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ٹاپ ٹوہنڈرڈ انجیرنگ کولیجز میں ان این آئی ٹی کو نہیں گنتی ہے ان کے حساب سے این آئی ٹی بیکار ہے لیکن میرے حساب سے وہ نہیں ہیں آپ کو جرور دیکھو وہاں پہ میں ڈسکس کیا کیا پلیسمنٹ جا رہا ہے کس طرح کی کمپنیاں آ رہی ہیں اور اس کو کیوں خراب این آئی ٹی میں گنا جاتا ہے تو وہ ویڈیو آپ جرور دیکھو اور اب آگے بات کرتے ہیں وہ کون کون سے کامن مسکنسپسنس ہیں وہ کون کون سے قویسنس ہیں جو لگاتار کینی ڈیٹس ہیں ان کے سٹوڈنٹس کی دیماغ میں چلتا رہتا ہے بی اور بی ٹی کے کورسز کو لے کے تو اس پر فوکس کرا جائے اور اب یہاں پہ کہا ہے کہ تین مین کوئسنس ہوتے ہیں جو بہت سارے سٹوڈنٹس کی دیماغ میں چلتے ہیں اور میرے کمنٹ سکسن میں وہ یہ ٹھوس ٹھوس کے پڑھتے رہتے ہیں تو جو پہلا یہ ہے کہ کیونسی ڈگری بڑی ہے جوبز پانے میں کس کا سکوپ زیادہ ہے اور کس کا کریئر زیادہ ہے بی بڑی ہے یا بی ٹی بڑھا ہے تو دونوں ہی کورسز ایک ہی جیسا ہے دونوں ایکوال اماؤنٹ اف ریسپیکٹ ایکوال اماؤنٹ اف کریئر اور فیوچر کو کیری کرتا ہے جیسا نہیں ہے کہ بی ٹی کورس بڑھا یا بی کورس چھوٹا ہے یہ کوئی ایسا کانسپٹ نہیں ہے یہ بس ایک مسکنسپٹنس ہے وہیں پہ اگر میں دوسرے کی بات کروں تو یہ بہت امپورٹن دو کولیجز ہیں دونوں کولیجز کا مطلب ایکوال رینک ہے سیم ویلیو کیری کر رہے ہیں دونوں کولیجز اور ایک بی افر کرتا ہے اور ایک بی ٹیک افر کرتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیئے اگر یہ میرا اپینین ہے آپ کا اپنا الگ ہو سکتا ہے کسی اور کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن میرے ہی حساب سے اگر آپ دونوں ایک جیسے کولیجز سے آپ کو افر مل رہے ہیں لیکن ایک پہ بی ٹیک اور ایک پہ بی مل رہا تو آپ یہ دیکھو کی آپ کا آگے کا ٹارگٹ کیا آپ بی ٹیک بعد اگر جوب کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ایم بے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بی ٹیک کرو لیکن اگر آپ ایمس کرنا چاہتے ہیں یا ایم ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی بی کرو کیونکہ بی کا بہت زیادہ اپروچ جو ہوتا ہے وہ نولیج بیس ہوتا ہے تھیوری بیس ہوتا ہے تو یہ آگے چل کے بہت زیادہ آپ کو کو ہیلپ کرے گا میرے سے بہت ساتھ لوگ یہاں پر ڈیسے گڑی کر رہے ہیں لیکن یہ میرا پرسنل اپینین ہے کہ آپ ہر اسٹیڈیز کے لئے جانا چاہتے ہیں ریسرچ کے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ بی کرو بی ٹیک کرو لیکن اگر ایسے ریسرچ میں اس طرح کے ریپورٹ سامنے آ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ بی ٹیک بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ ریسرچ میں اتنے ہی اچھے ہوں گے تو یہ پھر کوئی ایسے ویلیو کری نہیں کرتا وہی پہ تیسرا جاتا ہے کہ اگر میں ہر اسٹیڈیز کرنے کے لئے باہر جانا چاہتا ہوں اپ روڈ جانا چاہتا ہوں بی دیس تو کیا وہاں پہ مجھے بیجہ بغیرہ لینے میں اپلائے کرنے میں کوئی پرابلم آئے گی تو کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی گورنٹ آف انڈیا نے بی اور بی ٹیک دونوں کورس کو ایکوال درجہ دیا ہوا ہے تو کوئی بھی ڈیفرینسز نہیں آئے گا آپ اپلائے بھی کر سکتے ہیں آپ کے لئے سارے پروسیسز ایک جیسے ہی ہوں گے اگر انہوں نے بی ٹیک اسپیسیفائی کر آیا تو بھی وہ بی ایکسپٹ کر رہے ہیں اگر بی اسپیسیفائی کر آیا تو بھی بی ٹیکسپٹ کر رہے ہیں دونوں میں کوئی ڈیفرینسز نہیں ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ایک نئے ویڈیو کے لئے ایک نئے کاریر کوش ان ایجوکیسن نیو سریڈے ٹاپک کے ساتھ تب تک ہیپی لرننگ